موسیقی 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 اس کو مقابلہ سکول میں ہوا ہائی سکول لیٹی تھی ہائی سکول کے دورت میں یہ اپنے نام سے حاصل کیا ہے اور سکت بولی مدھر ملا ہے تو مرادری کے مزاران کے طرف اس کو اس کا استقبال کیا جا رہا ہے اور اس کو مبارک بات دیتے ہیں بچے کو مبارک بات دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ تعلیم احسان میں کب کب ترقی کریں یہ خاص بات یہ ہے کہ بچے جو پڑھنا تو پڑھ رہا ہے دینی تعلیم تو ہاتھ کبھنے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا لیکن ابھی یہ پچیسے پارک حافظ قرآن بھی ہے یہ ایک بڑی بات ہے اور اس کے دو بھائی جو ہیں وہ بھی حفظو کر رہے ہیں اور وہ شاید میں کام بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی حفظو کر رہے ہیں الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات تھا ایسے خوشی کے موقع پر ہم سب پرادی کی جانے سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں ان کے والد ہیں ان کو اس کے چچا کو اور بھائیوں کو کہ وہ اسی طرح آگے ترقی کریں اور تعلیم جو ہے آج ہمارا ہونا ہے تعلیم جو ہمارا ایک بیار ہے ہم اس سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں تعلیم کے میدان میں ہمیں کوئی چیز کمرو مائد نہیں کرنا چاہئے تعلیم کو بہر آر بزرگ ویسے کہتے ہیں بزرگ ازازہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تو کھانا کم کھاؤ لیکن تعلیم پہلے بچوں کو دلاؤ آج کا دمانہ وہی ہے بچوں کو ہر حال میں تعلیم دلاؤں جس طرح بدن پہ راکنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی اسے یہ آج کی سماج میں زندہ رہنے کے لیے ملک کو زندہ رہنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے دینی اور دنیا ہی دونوں تعلیم ہی ہماری ترقی کا راز ہے ایک اور پھر میں یہ سب کو بھارک بات دیتا ہوں اور جوابوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دین دونے چومی ترقی عطا کروائے ہمارا پھر والدہ ہی چذبت بھی کریا ہمارا پھر والدہ ہی چذبت بھی کریا ہمارا پھر والدہ کھاؤں گیم چذبت کریں اگر دنیا میں ان کو کامیاب کرنا ہے بچوں کو تو دینی اور دنیا ہی تربیت ان کو دینا لازمی ہے جو تو آپ والدہ ہیں تو بچوں کی تعلق سے تربیت سوال پوچھا جائیں گا وہ ذمہ دار والدہ ہیں آج بچے کو اڑا کے وہ وہیں دے دیتے ہیں وہ وہ بھی ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہمارے سماج میں ہے ہر سماج میں یہ خطرناک بیماری نہیں ہونے چاہیے بچوں کو دین کی ضرور کرنے کے لیے وہ ایسے مسائل وسائل لوگوں کو ایسے تربیت دو اور بچوں کو مائز امد میرا دائدہ کہنا بیس سال میں بچوں کو اس سے دوری رکھتا ہے تاکہ ان کو جب پڑھائی اور لکھائی کیا چیز اس کی اہمیں سمجھیں سماج کے اندر جو اس کی اہمیں بہت ضروری ہے تعلیم کی اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے ہمارے جانے کے لوگ جو ہے حوصلہ آفدائی ہو لوگوں کی جو رکھر نے ان کے دنوں میں ایک خاص ہی تمنہ کے لیے اپنے لوگ کے حوصلہ آفدائی ہونا چاہیے بچوں کے حوصلہ آفدائی تاکہ دوسرے بچے جب بڑھے دیکھیں وہ بھی جو ہے کچھ بننے کی کوشش کریں اور برادری کے لوگ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سماج میں جو ہے تعلیم کو عام کیا جائے دینی دور پر دنیا کی دور پر سماج برادری کے لوگ کی مداری کا نمار ہے اس کو انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا تو کچھ کا کچھ ایک بہتر ریزر ڈکلے گا پوریش برادری کا ایک بچہ آج ہے اس نے ماشاءاللہ شترنج میں جو ہے بھلی اپنی اسکول کی ستے پر مگر ایک بہت اچھا مقام حاصل کیا کتنا پروڑ فیل کرتے ہیں یہ تو شترنج جو ہے ایک دماغی کھیل ہے زہنت کے جو ہے اور یہ بچہ تو ایسے یا پچیس باروخ حابیر پران ہے مطلب زیانت زیادہ ہے اللہ تعالی دیا تو وہاں خوشی تو ہے یہ مقام پر لیکن اس کو اپنا مشن نہیں بنانے گا تعلیم جو اپنا مشن ہے کھیل پود میں ایک اچھی چیز ہے یہ لیکن اس کو اپنا مشن نہیں رکھ دے گا وقت پر آئے کھیل لیے کیونکہ اس کے تعلق سے مماریت بھی آئے ہوئے بہت زیادہ لیکن یہ اپنا وہ کھیل پود کے اندر بھی بڑھنا چاہیے دینی اور دنیای تعلیم میں آگے رہنا چاہیے ہمیں تاکہ اپنے ازاز سے گھر والوں کو سماج کے پروس کو برادری کو کون ملت کو فائدہ پہنچا ماشاءاللہ جب کسی استاد کا شاگر جینتا ہے انعام لکھتا ہے وہ لکھتا ہے ظاہر زیادہ خوش ہوتی ہے یہاں آج میں خوش ہوں یہاں دو باتیں جیسے کہ سر نے بتایا کہ بچہ حفظ بھی کر رہا ہے اور یہ جو شطرانج کا کھیل اور جو ساری چیزیں یہاں آپ کو بتایا کہ ممانعت ہے ساری چیزیں اس کے باوجود وہ بچے کا یہ مشہ نہیں ہے ہمارے اپنے نوجوانوں کو یہ چیز چاہیے کہ وہ اس طرح بھی دھیان دیں اسپورٹس میں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ موبائل فوبیا ہو رہا ہے اور اس ساری چیز ہو رہی ہے بچے کھیل پود میں اب وہ انٹریس نہیں لیتے جو کبھی یہاں سے پندرہ پیس سال پہلے تھا جب موبائل اتنا عام نہیں تھا تو اسپورٹس میں جو اسپورٹس ہوتے ہیں سالانہ پروٹام ہوتے ہیں ان میں یہ نمائیہ کامیابی بچے کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہنا چاہیے ساتھ ہی جہاں ہم دینی بات کریں بچہ ایسے قرآن بھی کر رہا ہے ایسی پر بات نہیں جہاں تک ہم سے رہو سکا ہمیں آدمی مہار گھر میں بھرانے کی کوشش کیلئے بچوں کو آگے تعلیم نہیں دلواتے ہیں یہ اکثر پوریج برادری سے مہمین بدنا ہے کہ بچوں کو آگے تعلیم نہیں دلواتے بچے کرونا نہیں چلتے وہ تمام لوگوں کو آگے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں ٹائمنڈ کارپیٹ ہمارے ہوا کارپیٹ گراز پایدان ہولچل ریٹ میں دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھیں مصطفہ ونگار بازار ٹائمنڈ کارپیٹ با لگوں